الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قرآن مقدس کی تفسیر کی کلاس کلاس نمبر بیس سورة البقرہ اور آیت نمبر پنتالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو بلا شباب و یقیناً بہت بڑی ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان دو چیزوں کا سہارہ لینا چاہیے ایک صبر اور ایک نماز اولاد کا نقصان ہو مال کا نقصان ہو صحت کے اندر خرابی ہو دنیا کے اندر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی ٹینشن تو کیا کریں صبر کریں سب سے پہلے والصلا اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچانک کوئی حادشہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں امام ابو دعود رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں ایک ہزار تین سو انیس اور امام البانی اس کو حسن قرار دیتے ہیں آپ بلال کو کہتے ہیں بلال قم یا بلال اذن اے بلال کھڑا ہو اور آدان دے ہم نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاءَ سب سے پہلے سبر کوئی بھی خبر سنو تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ صرف میت کے لئے نہیں ہے کسی بھی تکلیف اور حادثہ میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَا وَلَهُ مَا عَاتَا وَكُلُّ شَيْعٍ عِنْدَهُ بِعَجَلِ مُسَمَّنَ فَالْتَصْبِرْ وَالْتَحْتَسِبْ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ صَبْر زبان کو بند رکھنا رب سے شکایت نہیں کرنی اسی کا مال تھا اسی نے لے لیا اسی کی امانت تھی اسی کو واپس کر دی اس نے واپس لے لی ہم کونے کرنے والے وہ جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے تو صبر جو ہے اہلِ علم بیان کرتے ہیں صبر کی تین قسمیں نمبر ایک مصیبت پر صبر مصیبت کے وقت جزہ، فضہ، چہرہ پیٹنا بال نوچنے اور گریبان پھاڑنے اور واویلہ کرنا اور بین کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے مصیبت پر صبر صبر مصیبت کے وقت ہم سب کو صبر عطا فرما اور پتہ ہی انسان کا اس وقت لگتا ہے جب کوئی مصیبت آتی آگے پیچھے تو بڑا ہی صابر ہوتا ہے مصیبت کے وقت اس کی چیخیں نکلتی ہیں یا صرف آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں جو جائد تو نمبر ایک مصیبت پر صبر اور نمبر دو اللہ تعالی کی اطاعت پر صبر اللہ کی فرما برداری پر صبر یہ کمال کا صبر ہوتا ہے کہ نیک کام تحجد شروع کر دی ہے اب صبر کے ساتھ اس پر لگا ہوا یہ نہیں کہ آج خطبہ سنا ہے تو صدقہ دے دیا ہے پھر اس جیبوں کو تارے لگا لیے اللہ کی اطاعت پر صبر فرما برداری پر صبر صبر کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مشغولیت اور نمبر تین نافرمانی سے بچنا اس پر صبر نافرمانی سے بچنے پر صبر کہ اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے اب دل کہتا ہے میں یہ کام کروں شراب پیوں زرہ کروں چوری کروں ڈاکہ ڈالوں جھوٹ بولوں اللہ کی بغاوت کروں لیکن اللہ کی نافرمانی پر بچنے پر کہ بچ گیا اللہ کی نافرمانی پر لیکن شیطان نفس امارہ اسے اکسار ہے کہ یہ کام کر تو وہ کیا کرتا ہے صبر کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو لیکن ہمارے معاشرے کی کیفیت کیا ہے تکلیف آتی ہے تو جزا فضا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں شکوے ہم روضہ بھی رکھتے ہیں ہم تراوی بھی پڑھتے ہیں تاجد بھی پڑھتے ہیں صدقہ بھی کرتے ہیں نفلی صدقہ بھی کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں ہمارے گھر میں مصیبتیں ختم نہیں ہوتی اللہ بے صبرہ ہو جاتا ہے بے صبرہ ہو جاتا ہے صبر ایوب علیہ السلام کا سبحان اللہ وَاسْصَلَا اور نماز نماز پڑھو نماز سے مدد مانگو اللہ سے تعلق قائم کرو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے نمبر ایک بے صبری اور نمبر دو اب جی بڑی مصیبت آگیا ہے کیا جی سگرٹ آت میں پکڑی ہوئی ہے اور پورا کمرہ دھوہاں سے برا ہوا جی کیا جی ریلیکس ہو رہا ہے فلمیں لگا کر بیٹھ گیا دانے سن رہا ہے اللہ کی بغاوت کر رہا ہے نمازی تھا تھا نماز چھوڑ دی ہے قرآن چھوڑ دی ہے دین چھوڑ دی ہے اوہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ بِلَا شُبَا وَيَقِينًا بَحُتْ بَڑی بہت بڑا ہنسلے کا بات مگر ان آجزی کرنے والوں پر یہ بہت بڑا اب نماز کی پابندی سردیوں کا موسم ٹھنڈا پانی اٹھ کے نماز پڑھوں فجر کے وقت نیند کا غلبہ شیطان کی تھبکیاں قربار چھوڑ کر مسجد میں پہنچنا گھر سے اٹھ کر مسجد میں جانا نماز نماز اور صبر لیکن جن کے دل میں عَلَى الْخَاشِعِينَ اللہ کا خوف اور ڈر تقوی ان پر تو کوئی بھاری نہیں ہے وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ ادان نہیں ہوئی لیٹ ہو گئے ہیں سپیکر خراب ہو گیا ہے مسجد میں پہنچو وہ تو وہ تو ہر وقت اس مومن کی طرح جو جوانے کے اندر عبادت کرتا ہے جس کا دل مسجد میں اٹھکا ہوا ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں ایسا بنا جس کا دل مسجد میں اٹھکا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے خوش و خرم پیار محبت جو ہی اللہ اکبر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے تک نہیں تھے پہچانتے ہی نہیں کیوں رب کی طرف سے بلاوہ آگیا سبحان اللہ رب کی طرف سے بلاوہ آگیا اللہ اللہ جو یقین رکھتے ہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے آج نہیں تو کل آج اس کا اعلان ہے کل میرا اعلان ہو جائے گا آج اس کا جنادہ میں نے اٹھایا ہوا ہے چار پائی کل میرا کوئی اٹھائے گا وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں صدا نہیں رہنا یہ دنیا تو دنیا ہی ہے کھیل تماشا ہے یہاں تو چل سو چل ہے چل سو چل ہے اللہ دینے یزن زن زن سے مراد یقین یقین وَبِلَآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ سُورَةُ بَقْرَا چار نمبر آیت آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں یقین کہ جانا ہے اوپر وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی کی طرف لوٹنا ہے ہر کسی نے لوٹنا ہے انبیاء صلحات قیاء شہداء سب گئے اور جا رہے اور جاتے رہیں گے جانے والا واپس نہیں آتا جانے والا کبھی آیا ہے بابا جی آگئے ہوں گھر میں کہ یہ اللہ نے واپس بھی سبحان اللہ جن کا اللہ سے ملقات کا یقین ہوتا ہے ان کی زندگی بڑی عجیب ہوتی وہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی علائشوں اور ان کی گندگیوں میں نہیں ہر وقت فسے رہتے ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق قائم کر لیتے ہیں سبحان اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی اللہ تعالی احسانات یاد دلا رکھیں کہ نبی کی مخالفہ سے بعد آ جاؤ بعد آ جاؤ جہانوں پر فضیلت بخشی اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانوں کے لوگ پہلے زمانے کے لوگ کیونکہ آپ کے تشریف لانے کے بعد پھر امت محمدیہ سب سے ٹاپ پر ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس آل عمران ایک سو دس نمبر آیت پھر یہ فضیلت اس امت کو امت محمدیہ کو رب نے عطا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم سب سے بہتر میرے دمانے کے لوگ میرے دمانے کے لوگ پھر وہ لوگ جو ان سے ملے پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو حدار چھے سو باون سبحان اللہ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں نعمتیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ وَتَّقُوا يَوْمَ لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئَةً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُخَدُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں عذاب قیامت اس سے ڈرائیا اس سے ڈرائیا بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ کیا تھی وہ اپنے انبیاء اور علماء پر فخر کرتے تھے کہ ہم کتنے ہی گناہ کر لیں ہمارے بدرگ اور آباؤ اجداد ہمیں بکشوا لیں گے اس کا یہاں پر رد ہو رہا ہے ڈر جاؤ وَتَّقُوا يَوْمًا اس دن سے لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئَا کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی آئیں گے پیر مرید کام پیروں کو اپنی پڑھی ہوگی اس دن تو یہ ساری سرکاریں وہاں پر لائن حادر ہوں گی انبیاء وہاں پر کام رہے ہوں گے اللہ اکبر تو یہ سرکار کہاں سے نظر آئیں گے کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور یہاں کہتے ہیں جی ہمارے پیٹ کے جہنم کو بھرو ہم جانے اور جنت جانے ہم علی کے جنت علی کی ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی علی ہے نا رضی اللہ تعالی تو کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی یہ آیتیں قریبہ ان سعیدوں کو نظر نہیں آتی گدی نشینوں کو اور سجادہ نشینوں کو اور مخدوموں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہتے ہوتے ہیں چادر اٹاؤ چہرے سے عورت کو بی بی میں تجھے پہچان لتا کہ قیامت کے دن پہچان کے تیری سفارش نہیں کرنی تجھے جنت میں لے کے نہیں جانا ویسے کہیں گے کہ ہم لوہ محفوظ پر بھی نگاہ ڈال کے سب کچھ پڑھ لیتے ہیں سامنے پردہ کے اندر بی بی بیٹی کسی کی کسی کی ماں کسی کی بہن اس کا چہرہ نہیں سمجھ میں آتا دییوس والدین اور بھائی اور خامن جو اپنی بی 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 بیٹی اور ماں اور بہن کو ایسے گندے عقیدے کے لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں تو یہودیوں کا بنی اسرائیل کا کہ ہمارے بدرگ بڑے ہیں بڑی پگ ہے ان کی بڑی گدی ہے ان کی رب ان کی نہیں مانے گا تو کس کی مانے گا وہ رب رب ہی کیا ہوا جو مجبور ہو جائے کسی مخلوق کے سامنے وہ تو بادشاہ ہے شہن شاہ ہے سبحان اللہ کسی بھی گرفتار شخص کو چھڑانے کے لیے تین باتیں ہوتی ہیں تین سورتیں ہوتی ہیں نمبر ایک سفارش پھون کرواؤ جی کسی کا تھانے میں نمبر دو محمد علی جنہ کو پیش کرو فدیہ دے دو یہاں پر قید عظم محمد علی جنہ نے پاکستان بنایا کہاں جہاں پھس جاؤ گے مجھے پیش کر دینا بس دوسری وجہ فدیہ اور نمبر تین نوجوان لے جا کر حملہ کر کے اڑا دو سب کو اور اپنے بندے چھڑا کر لے آؤ اب یہ تینوں چیزیں ہیں اللہ کے سامنے چلیں گی اللہ پیسے لے گا فدیہ لے گا کوئی اللہ کے قیدی کو اس سے چھڑا سکتا ہے اللہ اکبر سوچنا بھی کفر سوچنا بھی کفر اب رہ گئی سفارش سفارش وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی اور قرآن مقدس میں اس سفارش کا ذکر بھی ہے یہ جو قبول نہ ہوگی وہ کفار کے لیے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِين المدثِّر اٹھتالیس نمبر آئے پس انہیں یعنی کفار کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہ دے گی اللہ اکبر لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھے ایک اصول ہمیشہ یاد رکھے اللہ کی اجادت کے بغیر شفاعت ممکن ہی نہیں کوئی نہ پیر کہ یا اللہ یہ میرے سارے مرید بول بھی نہ سکے اللہ اجادت دے گا تو شفاعت ہوگی کیوں قرآن مجید سورة البقرہ دو سو پچپن آیت نمبر من دل لذی يشفع عنده الا بی ادھنی کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجادت کے بغیر سفارش کرے جب رب کی اجادت ہی نہیں ہوگی تو سفارش کوئی کرے گا من دل لذی يشفع عنده الا بی ادھنی اس کی اجادت کے بغیر من کون ہے کس میں یہ جررت اور طاقت ہے کہ رب کے سامنے بغیر اس کی اجادت کے کھڑا ہو کر کہے میرے اس بندے کو میرے مرید کو میرے اس ملنگ کو معاف کر دیں سبحان اللہ جس کے لئے اللہ تعالی اجادت دے گا اس کی سفارش ہوگی اور اسے فائدہ بھی دے گی دیکھئے سورة طاہہ سورة طاہہ اس کو فائدہ دے گی یوم اذی لا تنفع الشفاعة الا من آذین لہ الرحمن وردی لہ قول اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے الا من آذین لہ الرحمن اور اس کی بات کو پسند بھی فرمائے یعنی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے ان کے جن کو رحمان شفاعت کرنے کی اجادت دے گا اور وہ بھی ہر کسی لنجو پنجو کو نہیں دے گا کہ چلو بھئی ہر کسی کی سفارش کر دو نہیں بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ کریم پسند فرمائے گا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا کہ اس بندے کی سفارش تم کر سکتے ہو پھر وہ سفارش کریں گے سفارش کرنے والے کو عداد اور اس کی بخشش ہوگی یہ کون لوگ ہوں گے اہل توحید اہل توحید مشرق کوئی نہیں ہوگا جن کی حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کی اجادت دے گا دیکھئے سورة نجم سورة نجم وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ اَنْ يَعْدَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَا بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لئے چاہے اجازت دے دے جس کے لئے چاہے اجازت دے دے تو رب کی اجازت کے بغیر فرشتہ بھی سفارش جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی لوگوں کے لئے ملے گا جن کے لئے رب پسند فرمائے گا جب یہ بات ہے تو پھر یہ پتھر کی مورتیاں کس طرح کسی کی سفارش کریں گی یہ درخت جن کی آس لگائے بیٹھیں یہ مشرک اور اللہ تعالی مشرکوں کے حق میں سفارش کی اجازت نہ دے گا کیونکہ اس کے ہاں سب سے بڑا جرم کیا ہے شرک سب سے بڑا جرم کیا ہے شرک دیکھئے سورة انبیاء انبیاء آیت نمبر اٹھائیس سورة انبیاء یعلم ما بین ایدیہ وما خلف ہم ولا یشفعون الا لمن ارتضا وهم من خشیتہ مشفقون وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو الا لمن ارتضا وہ تو خود حیبت الہی سے کامتے رہتے ہیں انبیاء صالحین کے علاوہ ثابت ہو گیا کہ فرشتے بھی سفارش کریں لیکن سفارش ان کے حق میں ہوگی جن کے بارے میں اللہ پسند فرمائے گا اور اللہ تعالی سفارش اپنے نافرمان بندوں کے لئے نہیں بلکہ گناہگار گناہگار اہل ایمان اہل توحید پھر ان سے گناہ ہوتے رہے ان کے بارے میں سفارش ہوگی سبحان اللہ سورة سبا دیکھئے سورة سبا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَن آدِنَ لَهُ سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجوز ان کے جن کے لئے اجادت اجادت رب کی اجادت جن کے لئے اجادت ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء ملائکہ بھی سفارش کر سکیں گے جب اجادت نہیں ہوگی تو کسی کو دم مارنے کی بھی اجادت نہ ہو دی سورة النبع يَوْمَ يَقُومُ الرُّوح وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُون إِلَّا مَنْ آذِنَ لَحُ الرَّحْمَان وَقَالَ سَوَابًا جس دن روح اور فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجادت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے نمبر ایک اجادت رب کی اور بات بھی ٹھیک کرے کہ اس کی اجادت ملی ہے اور کسی اور کی یا اللہ اسے بھی سبحان اللہ یا جبری علی السلام اور ان کی جماعت فرشتے سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالی ان فرشتوں کو اور ان انبیاء کو عطا فرمائے گا جو بھی وہ بات کریں گے نہ صحیح صیح صیح حق بات کریں گے اجادت صرف اس اسی کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو اور درست بات کیا ہے لا الہ الا اللہ وقال سوابا لا الہ الا اللہ تو وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة سبحان وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلَ اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا کوئی پیسہ نہیں چلے گا اتنی دنیا ہوگی کوئی چھوپ چھپا کے نکل جائے گا اللہ حدیث میں آتا ہے پہلا آدمی آخری بندے کو بھی دیکھے گا سور کائنات ایک میدان میں جمع اتنی دنیا کوئی چھپ کے سی سائیڈ پر ہو جائے وہ بادشاہ شہن 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 فدیہ نہیں لیا جائے گا فدیہ نہیں لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنسَرُون اور نَا ان کی مدد کی جائے گی نَا ان کی مدد کی جائے گی کوئی ہے جو ہماری مدد کرے اب تو یہاں صبح شام یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث پاق یا بابا شاہ جمال پتر دے دے رت لال ککڑ گھین دے پتر ڈے وَلَا هُمْ يُنسَرُون سارے باب سائیڈ پر ہوں گے اس کا ذکر سورة البقرہ میں آتا ہے اللہ اکبر جب ان کی مدد نہ کی جائے گی رب کہہ رہا ہے ان کی مدد نہیں کی جائے گی تو کوئی انسان کسی کی مدد کر سکے گا نہیں تو وَتَّقُ يَوْمًا ڈر جاؤ اس دن سے بس اس دن کا خوف کہ آج دوست کی خاطر میں اللہ کو نراز کر رہا بیوی کی خاطر رب کو نراز کر رہا مخدوم کی خاطر رب کو نراز کر رہا پیر کی خاطر رب کی وغاوت کر رہا لا تجزی اس دن تو وَلَّا تَذِرُو وَازِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن تو يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي بھاگ جائیں گے دنیا ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے شئیئن ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں گے ذرہ برابر کام آنے والی چیز کیا ہے عقیدہِ توحید عمالِ صالحہ اللہ کی عبادت اور عبادت اخلاص کے ساتھ شرک سے پاک اللہ کریم ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرماؤ وَآخِرُ دَعْوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ